تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں بہت ہی پرانی ٹائم کا انگلینڈ دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہمیں ایک کیم نام کے آدمی کی بہت ہی خوبصورت بیٹی دارین کو دکھایا جاتا ہے جو کی اپنے باتروں میں نہاں تے ٹائم گانا گارہی ہوتی ہے تب ہی مرین کی میٹو سے بھولانے کے لیے آتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مرین نے ایک لوہی سب بنی پینٹی پہنی ہے جس میں ایک لوگ بھی لگا ہے اور یہاں پر ہم جان پاتے ہیں کہ یہ سب کچھ مرین کے فادر کیم نے کیا ہوتا ہے تاکہ اس کی وہ بھرے آدمیوں سے رکھشا کر سکیں لیکن یہاں پر پروپرم یہ تھی کہ اس لوہی سب بنی پینٹی کی شاہی کہیں گم ہو گئی تھی جس کے بعد مرین ام اس آدمی کو روڑ رہی ہے جو کی اس لوگ کو آسانی سے توڑ سکے اب یہاں سے کہانی شپٹ ہو کر ایک جیل کی طرف جاتی ہے جہاں پر ہم ایک روبین ہوت نام کی آدمی کو دیکھتے ہیں جو کی ہماری کہانی کا مین کریکٹر ہے روبین ہوت نے سولیرز کے ساتھ فائٹ کی ایسا جس کی وہ جیسے اسے سب سے گندی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تب اس کے سیل کا گارڈ اس سے پہنچتا ہے کہ تمہیں یہاں پر آخر کس نے بھیجا ہے اب روبین کے نا چواب دینے کے بعد وہ گارڈز اسے ٹورچر کرنے لگتے ہیں تب وہاں پر روبین کی ملاقات ایک اتنیس نام کے آدمی سے ہوتی ہے اور یہاں پر یہ دو نہوں بہت جلدی یه دوسرے کے کافی اچھے دوست دھی بن جاتے ہیں جس کے بعد یہ دنوں یہاں سے بھاگنے کا خوبصورت پلان بھی بنانے لگتے ہیں جس کے بعد یہ دنوں اپنے ہاتھ میں بدونی جنجیروں کو ایک ساتھ توڑ دیتے ہیں اور باقی قیدیوں کو بھی یہاں سے بھاگانے لگتے ہیں جس کے بعد یہ سارے لوگ نکل کر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب اگلی سیند میں ہم روبین اور اسنیس کو ایک بیچ کے کنارے پر دیکھتے ہیں جب وہ آپس ان لینڈ پہنچ جاتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ کچھ سولڈرز مل کر ایک آفریقن لڑکے کو مار رہے ہوتے ہیں وہ لڑکا کوئی اور نہیں تھا بلکہ ایکو ہی تھا جو کی ایسیس کا بیٹا تھا جس کے بعد وہ ایکو کو ان سولڈرز سے بچا لیتا ہے اور اسے لے کر اپنے ساتھ اپنے گھر پر آ جاتا ہے لیکن اپنے گھر کے پاس پہنچتے ہی روپن دیکھتا ہے کہ کچھ سولڈرز مل کر اس کے گھر کو گھسیٹتے ہوئے کہیں دور لیتا جا رہے ہیں اور اس کے پوچھنے کے بعد وہ سولڈرز اسے بتاتے ہیں کہ تم نے کئی سالوں سے اپنے پرنس کو اس گھر کا ٹیکس پے نہیں کیا اس کی وجہ سے ہم تمہارے گھر کو لیتا جا رہے ہیں تب یہاں پر روپن اسے بتاتا ہے کہ میں جیل کے اندر سے انہیں ٹیکس کیسے پے کر پاتا لیکن وہ سولڈرز اس کے بات کو نہیں مانتا اور اس کے گھر کو اپنے ساتھ لے کر جانے لگتے ہیں اس کے بعد روپن اپنے ایک نوکر سے ملتا ہے جس کا نام بلینکن ہوتا ہے اور وہ روپن سے بات آتا ہے کہ وہ تمہارے فادر بھی دنیا میں نہیں رہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ تمہاری موم اور تمہارے ڈوگی سب کچھ ختم ہو چکا ہے اب ان باتوں کے دوران بلینکن ایک بینڈرز دیتے ہو اسے کہتا ہے کہ یہ تمہارے فادر کی آخری نشانی ہے تب روپن کے پوچھنے کے بعد بلینکن بتاتا ہے کہ اس کے اندر ایک خجانے کی چاویشی پی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جھاڑی میں سے بھاگتا ہے اور روپن کی طرف آتا ہے تب روپن کے پوچھنے پر وہ اسے بتاتا ہے کہ ایک شیریف اس کا پیشہ کر رہا ہے تب ہی اس بچے کو لینے کے لیے وہ شیریف اپنے سولڈرز کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے لیکن روپن اس کے لیے تیار نہیں تھا تب وہ ساری سولڈرز کے سامنے شیریف کو کافی بیجت کر دیتا ہے اور اس شیریف کے ہاتھوں سے وہ پرنس جون کو ایک سندیز بیجتا ہے کہ میں جلد ہی اس سے اپنا خر واپس دینے کے لیے آوں گا اس کے بعد وہ شیریف پرنس جون کے پاس جا کر ساری بات بتاتا ہے اب ایسا سننے کے بعد پرنس کافی گزتا ہوتا ہے اور اس کو سبق سکھانے کے لیے وہ ایک چوڑیل کے پاس جاتا ہے اور اسے روپن کو ہرانے کے لیے مدد مانگتا ہے اب وہ چوڑیل لیگن اس کام کے لیے تیار تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے بندے میں اسے شیریف شاہی ہے تھا کیونکہ وہ چوڑیل شیریف سے کافی پیار کر دی تھی جس کی بات پر پرنس اسے ہاں بول دی رہتا ہے وہ تھا روپن کی ملاقات لیٹل جون اور ویلز سے ہوتی ہے جو کہ روپن کی ٹی میں شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ روپن نے ان کی کافی مدد کی تھی جس کے بعد یہ ساری لوگ پرنس کے محل کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرنس اور شیریف اور سارے لوگ یہاں پر ایک پارٹی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور تھوڑے ٹائم بعد یہاں پر ہم مہرین کو دیکھتے ہیں جو کہ پارٹی جوائن کرنے کے لیے آ جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ شیریف مہرین کو کافی پسند کرتا ہے تب وہ یہاں پر مہرین کے ساتھ فلٹ کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن یہاں پر مہرین اسے بلکل بھی ٹینشن نہیں دیتی تب یہاں پر مہل میں انٹری ہوتی ہے اور رابین اٹھ کی ہے جو کہ ایک مرے ہوئے پک کو ان کے ٹیبل پر رکھ دیتا ہے اور اس بات سے شیریف اور جون کو کافی گصہ آتا ہے جبکہ یہاں پر مہرین رابین سے کافی امپریس ہو جاتی ہے تب یہاں پر رابین خود کو مہرین سے انٹریڈیوز کرواتا ہے اور مہرین کے ہاتھ پر کس بھی کرنے لگتا ہے اب یہاں پر شیریف کو گصہ آتا ہے تو وہ رابین کے ساتھ فائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے تب یہاں پر رابین کے ساری ٹیم آ جاتی ہے اور ساری سپاہیوں کو ٹھیک آنے لالا دیتی ہے اب واپس جانے سے پہلے رابین پرنس جون سے کہتا ہے کہ اگر اس نے اپنے ٹیسک کو کم نہیں کیا تو اگلی بار میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اب پرنس کے سامراج کے سارے لوگ رابین ہوت کا ساتھ دینے کے لیے تیہار ہو جاتے ہیں اب اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ رابین سارے لوگوں کو فائٹ کرنے کی ٹریننگ دینے لگتا ہے اب اتر ہم دوسری طرف شیریف کو دیکھتے ہیں جس نے ایک انٹرنیسنل ڈون کو بلوائے تھا اور وہ اپنے ساتھ اپنے دو گنڈوں کو بھی لے کر آیا تھا جن کا نشانہ کبھی نہیں چھوکتا تب یہاں پر شیریف کہتا ہے کہ ہم اپنے محل میں ایک پارٹی رکھیں گے جس میں رابین بھی آئے گا اور تم تینوں کو رابین کو ہرانا ہے اور یہ پلان ان تینوں کو کافی پسند آتا ہے لیکن باہر کھڑی میرین یہ سب کچھ سن رہی ہوتی ہے تب وہ چپکے سپنی میٹ کے ساتھ رابین کے پاس چلی جاتی ہے تب یہاں پر میرین جب رابین کے پاس پہنچ دی تو وہ شیریف کے سارے پلان کے بارے میں اسے بتا دیتی ہے لیکن تب بھی رابین ابھی اس کمپورٹیشن میں حصہ لینا چاہتا تھا اب ان سب کے بعد رابین میرین سے بتا ہی دیتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اب یہاں پر یہ دونوں دوسرے کے قریب آنے کی کافی کوشش کرنے لگتے ہیں لیکن تب بھی میرین رابین کو اس میٹل پینٹی کے بارے میں بتانے لگتے ہیں جس نے اس کے باپ نے تالہ مار بھیا ہے اب اور کچھ نہ کرتے ہوئے مجبور رابین میرین کو کس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب بھی وہاں پر میرین کی میٹ آ جاتی ہے اور اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگتی ہے اب اگلی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ محل میں شوٹنگ کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے جہاں پر بہت سارے تیر اندار آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے بیچ رابین ہوت بھی موجود ہوتا ہے لیکن وہ ایک پرانے آدمی کے بھیز میں ہوتا ہے اب شوٹنگ کے فائننس میں صرف دو ہی آدمی بچے ہوئے تھے وہ ڈان اور رابین اور دوسرے طرف شیر پہچان جاتا ہے کہ یہ بڑھا آدمی کوئی اور نہیں بلکہ رابین ہی ہے وہ ہی اس ڈان کا آدمی محل کے اوپر رابین کو شوٹ کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا اب فائننل راؤنڈ سرو ہونے سے پہلے رابین سارے لوگوں کو اپنا اصلی روپ دکھاتا ہے اب محل کے اوپر چھپا ہوا آدمی جیسے ہی رابین کو اوپر شوٹ کرتا ہے لیکن اس کا نیسانہ چوک جاتا ہے اب تو رابین یہ کمپٹیشن جیت چکا تھا لیکن پھر بھی شیریف رابین کو آرشٹ کر لیتا ہے تنی میرین شیریف سے کہتی ہے کہ اگر تم رابین کو چھوڑ دوگے تو میں تم سے ہی شادی کر لوں گی جس کے بعد شیریف جلدی شہر میں اپنی شادی کی تیاریہ کرواتا ہے اور رابین کو بھی اپنی ایک ٹریک میں فاسا کر رکھتا ہے تاکہ میرین اپنی کمینٹمنٹ واپس نہ لے لیکن اس سے پہلے میرین اور شیریف کی شادی ہوتی تب تک رابین کی ٹیم وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہ لوگ مل کر رابین کو بچا لیتے ہیں جس کے بعد رابین سارے گارٹ کے ساتھ فائٹ کرنے لگتا ہے اُدھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شیریف میرین کو اپنے سال اٹھا کر اسے اپنے کمیں ملے کر جاتا ہے اور اس کے جیسے ہی قریب جانے کی کوشش کرتا ہے تب ہی وہ میرین کی میٹل پینٹی کو دیکھتا ہے جسے دیکھنے کے بعد اس کی سلگی جاتی ہے اور لاکھ کوششوں کے بعد بھی وہ اس لوگ کو نہیں کھول پاتا تب ہی وہاں پر رابین آجاتا اور شیریف کے ساتھ فائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اب فائٹ کے ڈوران رابین کے فینڈر میں سے اس کی چھر بھی نیکل کر جا کر میٹرین کی میٹل پینٹی میں جا کر گھوز جاتی ہے اور وہ چھر بھی بلکل وہاں پر فکس بیٹ جاتی ہے اب ادھر رابین شیریف کو فائٹ میں ہرا دیتا ہے اب شیریف کو بچانے کے لیے لیٹرین وہ چڑائے اپنے ساتھ اسے لے کر جانے لگتی ہے اب آلی سن میں ہم دیکھتے ہیں کہ رابین مرین کے ساتھ سارے لوگوں کی بیچ میں شادی کر لیتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس راج کا اصلی راجہ واپس آ جاتا ہے اور یہاں پر ہم نے پتہ چلتا ہے کہ اب تک جو راجہ راج کر رہا تھا وہ بس اس کا بھائی تھا جو کی بہت ہی کروڑ تھا اور وہ اپنی ریندہ کو اتنا پریشان دے کر اپنے بھائی کو سزا دیتا ہے جس کے بعد وہ رابین کا دھنے وادی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رابین کو اس کا گھر بھی واپس مل جاتا ہے اب رات کے ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ رابین اس چاوی کی مدد سے مرین کی میڈل پینٹی کو کھول لیتا ہے اور اسی کو دیکھاتے ہوئے اس موئی کا یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے